اگر تمہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے تصور کو پریکٹیکلی کہیں دیکھنا ہے تو مدینہ کی ریاست میں دیکھو یہ پرشاسن کے لوگ یہاں موجود ہیں میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آؤ بھائیوں پڑھو کہ دنیا میں ویل سیویلائز سوسائیٹی کب قائم ہوئی تھی دنیا کا پہلا سمیدھان رسول اللہ نے انسانیت کو عطا فرمایا ہے سبحان اللہ وہ بوڑی خاتون کہتی ہے کہ بیٹا اگر تم محمد ہو تو تمہاری خلاف بولنے والی زبان جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن تم جھوٹے نہیں ہو سکتے شمینہ میرہ کے آستانے پر آکے دیکھو یہ نفرتی چنٹووں نے اپنی مسجدوں پر سکنگر ضرور لگا لیے ہوں گے کہ فلاں لوگ یہاں نہیں آسکتے لیکن دیکھو جو خدا کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے اس کا دربار کسی ہے قوم کے لیے نہیں ہوتا وہ ساری انسانیت کے لیے پھلا ہوتا ہے ہندوستان بھر کے مسلمان اگر اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں ہر طرح کی نفرت کی آگ بجھائی جا سکتی ہے حاضرین مکرم اللہ رب العزت کی توفیق سے آج حضرت خاجہ شمینہ میرہ رحمت اللہ علیہ کے شہر میرہ شریف میں آقا علیہ السلام کی ولادت کا جشن ہم بنا رہے ہیں کہ میں سننی کمیٹی کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس بار عید میلاد النبی کے اس جلوس سے خطاب کرنے کا مجھے موقع انعیت فرمایا آقا علیہ السلام کی ولادت کا جشن ہے اور حضور کی آل کے دربار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہماری بڑی خوشبقتی ہے کہ ایک تو حضور کی آمد کا جشن ہے اور اس کے اوپر سے موسم بہت زیادہ سوہانہ ہو گیا اور موسم اتنا ٹھنڈا ہو گیا ہے کہ گویا موسم یہ بتا رہا ہے کہ جس کی بلادت کا جشن منانے کے لئے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں وہ نفرتوں کی آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے دنیا میں آئے تھے وہ دنیا میں رحمت اللی العالمین بن کر کے آئے تھے وہ ہر طرح حسد کی آپ کو جلن کی آپ کو نفرتوں کی آپ کو بغز اور کینا کی آپ کو بجھانے کے لئے آئے تھے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کا کام کیا تھا فرعون کا کام یہ تھا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو زبا کر دیتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ ان کے ساتھ بلتکار کیے رہا سکے تاکہ ان کے ساتھ میں زیادتی کی جا سکے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو فرعون کے اس ظلم سے آزادی عطا فرمائی ہے تو تمہیں اس دن کو یاد کرنا چاہیے قرآن مجید میں اس وقت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا اور پوری دنیا میں بنی اسرائیل اسی وجہ سے سنڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ساری دنیا میں سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے کیونکہ یہودی اپنی آزادی کا جرس مناتے ہیں یعنی سیلیبریشن کرتے ہیں اپنی آزادی کا قسم خدا کی قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو اس وقت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا جب وہ فرعون کے ظلم سے آزاد ہوئے تھے میرے آقا جب پیدا ہوئے ہیں تو بیٹیوں پر ظلم بند ہوا ہے مہیلاؤں کو سممان ملا ہے مزدوروں کو عزتیں ملی ہیں پچھڑوں کو عزتیں اور سممان ملے ہیں جو کمزور لوگ تھے ان کو عدھکار ملے ہیں آقا علیہ السلام کی ولادت کے ذریعے دنیا ہر طرح کے ظلم اور کلپشن سے آزاد ہوئی ہے تو اگر بنی اسرائیل کو ان کی آزادی کا وقت یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں مسلمانوں کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ اس نبی کی آمد کا جشن برچل کر کے منائے جس کی ولادت کے ذریعے ساری دنیا ظلم سے آزاد ہوئی ہے آقا علیہ السلام کی ولادت مکہ میں ہوئی جناب سعیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب محمد میرے پیٹ میں تھے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی عام طور سے عورتوں کو بچوں کی پیدائش میں جو درد ہوتا ہے جو تکلیف جھلنی ہوتی ہیں جناب آمینہ کو وہ تکلیف نہیں ہوئی حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب محمد میرے پیٹ میں تھے مجھے خوشبو محسوس ہوتی تھی مجھے روحانیت محسوس ہوتی تھی یعنی پیغام اس بات کا ہے کہ محمد اگر اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں ان کو تکلیف نہیں ہوئی تو پیغام یہ ہے کہ محمد تکلیف دینے کے لیے نہیں تکلیف ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں جناب آمینہ کو خوشبو محسوس ہوتی تھی پیغام یہ ہے کہ جناب رسالت ماں دنیا میں خوشبو پھیلانی کے لیے آ رہے ہیں جنابِ آمِنہ فرماتی ہے کہ جب محمد دنیا میں تشریف لائے اور جب میرے شکم سے میری گود میں آئے تو میں نے دیکھا یمن اور شان کے محلات کو میں نے ساری دنیا کے محلات کو دیکھا آنکھیں میری اتنی روشن ہو گئیں کہ ساری دنیا کے محلات بھی دکھائی دے رہے ہیں اور آسمان کے ستارے مجھ سے اتنا قریب ہو گئے تھے کہ اگر میں ہاتھ بڑھاؤں تو ان ستاروں کو توڑ سکتی ہوں گویا پیغام یہ ہے کہ جنابِ رسالت مہاب کی ولادت یہ بتا رہی ہے کہ جنابِ آمِنہ کی آنکھوں کو اللہ رب العزت نے حضور کی ولادت کی جشن میں روشنی عطا فرما دی ساری دنیا کے محلات ان کو دکھائی دینے لگے پیغام یہ ہے کہ حضور اندھیروں کا خاتمہ کرنے کے لئے روشنیہ تقسیم کرنے کے لئے تشریف لائے تو حضور کی امت کو بھی اندھیروں میں نہیں ہونا چاہیے حضور کی امت کو بھی روشنیوں میں زندگی گزارنا چاہیے آقا علیہ السلام جنابِ حلیمہ سادیہ کے گھر گئے آپ جانتے ہیں کہ وہ بے جان اوٹنی تھی جس میں جان پڑ گئی یہ رسول اللہ کے وجودِ مبارک کی برکتیں ہیں جنابِ حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جب گئے ہیں رسول اللہ تو آپ ایک ہی پستان سے دودھ پیتے تھے آقا علیہ السلام صرف ایک ہی پستان سے دودھ پیتے جنابِ حلیمہ ان کو دوسرا پستان دینے کی کوشش کرتی رسول اللہ نے کبھی دوسرے پستان کو اپنے موں میں نہیں لیا جانتے ہو کیوں؟ آقا علیہ السلام نے دوسرا پستان اس لئے موں میں نہیں لیا کہ جنابِ حلیمہ سادیہ کے دوسرے بھی شہزادے تھے جن کی عمر شیر خاری کی تھی یعنی رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں جو محمد آئے ہیں وہ کسی کا حق چھیننے کے لئے نہیں دنیا کو اس کا حق اور انصاف دینے کے لئے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کے علم بردار بن کر کے دنیا میں تشریف لائے آقا علیہ السلام کی زندگی میں اعلانِ نبوت سے پہلے حجرِ اسبت کو لے کر کے ایک مسئلہ بن گئے آمکہ میں خانہِ کعبہ میں حجرِ اسبت کو کون رکھے؟ تمام قبائل میں لڑائی ہونے لگی اس وقت کو جو خاندان کے ان خاندانوں میں آپس میں جھگڑا ہونے لگا کہ بھئی اس جھگڑے کو کیسے نپٹایا جائے؟ سارے لوگ یہ کہتے تھے ہمارا خاندان بڑا ہمارا قبیلہ بڑا ہمارا پڑی بھار بڑا ہم اس پتھر کو رکھیں گے رسول اللہ نے ان تمام لوگوں کے بیچ میں ایک مشورہ دیا اور حضور نے یہ صلاح دی کہ لوگوں صبح میں صبح ہونے سے پہلے جو شخص حرم شریف میں سب سے پہلے داخل ہو جائے گا وہی اس پتھر کو اٹھا کر کے خانہِ کعبہ میں رکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشورے کو تمام قبائل کے لوگوں نے مان لیا اور جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے حرم شریف میں رسول اللہ پہنچ چکے تھے آقا علیہ وآلہ وسلم حرم میں تھے اب جب تمام قبائل آئے تو دیکھا کہ محمد حرم میں ہے سب کوئی اس بات پر اتفاق تھا کہ محمد پتھر اٹھا کر رکھیں گے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا لیکن رسول اللہ نے کیا حکمتِ عملی اپنائی ہے رسول اللہ کی کیا منصوبہ بندی ہے رسول اللہ کی کیا اسٹریٹیجی ہے اپنے ملک کو جھگڑے سے بچانے کے لیے اپنے شہر کو فساد بچانے کے لیے اپنے شہر میں امن و امان بنائے رکھنے کے لیے رسول اللہ نے شاندار اسٹریٹیجی اپنائی ہے لوگوں داڑھیاں رکھنا بھی سنت ہے لوگوں یہ نمازیں پڑھنا بھی سنت ہے یہ ساری چیزیں بھی سنت ہیں لیکن اگر شہر میں فساد کا خطرہ ہو تو اس وقت میں امن کا علم اٹھانا بھی رسول اللہ کی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں آئے ہیں لوگوں نے دیکھ لیا اور سب نے اتفاق کر لیا کہ اب محمد اٹھا کر کے پتھر رکھیں گے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں ایک بڑا سا کپڑا لائے جائے تو وہ کپڑا لائے گیا اور اس کپڑے کے بیچ میں اس حجرِ اسمت کو رکھا گیا اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کپڑے کے چار کونے ہیں یہ جو چار بڑے بڑے قبائل ہیں ان قبیلوں کا سردار آ کر کے ایک ایک کونہ پکڑ لے اور تمام قبائل کے سرداروں نے وہ کونہ پکڑ کر کے پتھر اٹھایا وہ کپڑا اٹھایا اور پھر رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے وہ پتھر اٹھا کر کے خانے کعبہ میں رکھ دیا یعنی شہر میں جو بد امنی ہونے والی تھی شہر میں جو آگ لگنے والی تھی شہر میں جو فساد بھرکنے والا تھا رسول اللہ نے اپنی اسٹریٹیجی اور منصوبہ مندی سے اس فساد کو بھرکنے سے بچا لیا اور لوگوں میں پھر سے ایک مرتبہ محبتیں تقسیم فرما دی تو رسول اللہ محبتیں باتنے کے لیے آئے ہیں رسول اللہ نفرتوں کے خاتمے کے لیے آئے ہیں جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا کہ لوگوں کیا تم یہ مان لوگے کہ فہران کی چھوٹی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کر دے گا تو لوگوں نے کہا کہ جی بالکل مان لیں گے کہا کیوں مانو گے کہا تم نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا کبھی تم نے بادہ خلافی نہیں کی کبھی کوئی غلط بات نہیں کی حضور فرماتے ہیں کہ اچھا میرے کہنے پر اگر تم لشکر کا ہونا مان لوگے تو پھر یہ بھی مان لوگ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ بہدہو لا شریک ہے اب جن کے کاروبار جڑے ہوئے تھے خانہ کعبہ سے انہوں نے انکار کر دیا جن کے حصے میں اللہ رب العزت نے ہدایت رکھی تھی وہ مسلمان ہوئے اور جن کے حصے میں ہدایت نہیں تھی وہ مسلمان نہیں ہوئے آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوبر فرمایا اب لوگوں نے پوچھا یہ بہت اہم بات ہے یہاں سے لے کے وہاں تک اس مجلس کا ایک ایک شخص چاہے وہ عورتے ہوں یا بچے ہوں یا مرد ہوں بزرگ بوڑے سب سنیں اس بات کو رسول اللہ سے جب پوچھا لوگوں نے کہ اے محمد اگر آپ سچے ہو اگر آپ نبی ہو تو آپ کے پاس میں دلیل کیا ہے اگر آپ سچے ہو تو آپ کے پاس میں دلیل کیا ہے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں میں چاند کو اشارہ کروں گا دو ٹکڑے ہو جائے گا حضور یہ نہیں فرما رہے کہ لوگوں میں سورج کو اشارہ کروں گا پلٹ کر کے آ جائے گا حضور یہ نہیں فرما رہے کہ لوگوں میں سمندر میں کھو دوں گا حضور یہ نہیں فرما رہے کہ لوگوں آگ زلاو میں آگ میں کھو دوں گا رسول اللہ نے اتنی پیاری بات انشاء فرمائی ہے ہندوستان بھر کے مسلمان اگر اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں ہر طرح کی نفرت کی آگ بجھائی جا سکتی ہے جو لوگ تمہارے سیاس جاتیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تمہاری دست بوسی بھی کر سکتے ہیں جب رسول اللہ سے یہ کہا گیا کہ دلیل تو کہ تم نبی ہو رسول اللہ فرماتے ہیں لوگو فقد لبستو فیکم امورم من قبلی ہی میں نے اپنی ساری زندگی تمہارے بیچ ہی تو گزاری ہے یعنی رسول اللہ نے کوئی موڈزہ نہیں دکھایا اپنی زندگی کو ان تمام لوگوں کے سامنے رکھ دیا جو کسی کو نہیں مانتے تھے جو سب کو نگلیٹ کرتے تھے جو سب سے ڈس ایگریمنٹ کرتے تھے رسول اللہ نے جب ان کے سامنے کہا کہ میری زندگی تمہارے سامنے ہے وہ لوگ چاہنے کے باوجود بھی رسول اللہ کی زندگی میں کوئی عیب تلاش نہیں کر سکے تو رسول اللہ کا امتی عیب دار کیوں ہے رسول اللہ کا امتی کرمنل کیوں ہے حضور کا غلام مجرم کیوں ہے حضور کا غلام جھوٹ کیوں بولتا ہے حضور کا غلام بے وفائی کیوں کرتا ہے حضور کا غلام خیامت کیوں کرتا ہے اور جب یہ سارے جرم کرتے ہو تو قرآن سے پوچھو کہ یہ سارے جرائم کرنے کے بعد ہم مسلمان ہیں کہ نہیں تو قرآن کہے گا یا تو کرمنل ہو جاؤ یا پھر مسلمان ہو جاؤ جو مسلمان ہوتا ہے وہ کرمنل نہیں ہوتا اور جو کرمنل ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا اپنا گراہ بٹا کے دیکھو اس نبی کے امتی ہو جو بے عیب ہیں اس نبی کے امتی ہو جو بے عیب ہیں جن کی ذات میں اور صفات میں کوئی عیب نہیں ہے اس بے عیب نبی کے امتی ہو جب رسول اللہ سے پوچھا کہ لوگو بتاؤ میری زندگی میں تم نے کوئی ایسا دیکھا کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ میں ذاتی کی ہو لوگ بتائی نہیں سکے حقہ بقہ رہ گئے موہ بند ہو گیا اب اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ جو لوگ آقا علیہ السلام کے دشمن بنے انہوں نے تین چیزیں اس سوسائٹی میں پھیلائی ہیں اور آج ہمارے سماج میں بھی ہمارے حوالے سے نیریشن کیریٹ کیا جاتا ہے ہمارے حوالے سے بھی نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے ہمارے حوالے سے بھی منفی ماحول مین اسٹریم میڈیا سے لے کر راجنیتی گلیاروں تک پھیلائی جاتا ہے لیکن دیکھو کیا یہ سسٹم آج چلا ہے یہ پہلے سے چل رہا ہے ہمیشہ سے حق کے مخالف رہے ہیں ہمیشہ سے سیدھی راستوں پر چلنے والوں کے لوگ مخالف رہے ہیں جب رسول اللہ نے یہ فرمایا تو جن کے دھندے جڑے ہوئے تھے جن کا کاروبار جڑا ہوا تھا جو مذہب کے نام پر پیسہ کمارے تھے ان کو لگنے لگا کہ اب ہماری دکان بند ہونے والی ہے رسول اللہ کے خلاف انہوں نے مورچہ سمحالا تین باتیں کہیں رسول اللہ مجنوع ہیں رسول اللہ شائر ہیں رسول اللہ صاحر ہیں مجنوع کا مطلب حضور کو انہوں نے پاگل کہا کیوں کہا ویل پلان طریقے سے یہ اسٹریٹیزی بنائے گئے اس وقت کے لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ مجنوع ہیں مجنوع اگر کہا جائے گا تو بچوں کی نظر میں حضور کی حیثیت کم ہو جائے رسول اللہ کو صاحر کہا گیا جادوگر کہا گیا تاکہ جادوگر کے اس پروپیگنڈے کو پھیلایا جائے گا تو مہیل آئے حضور سے دور ہو جائے شائر اس لیے کہا گیا کہ کچھ لوگ سنسیر ہوتے ہیں سماد میں پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کی اپنی سوجبوجھ ہوتی ہے وہ نفرتی چنٹوں کے پیچھے نہیں بھاکتے کچھ لوگ شعور رکھتے ہیں سلیکہ رکھتے ہیں تمیز رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے کہاں بیٹھنا ہے کس کے پیچھے چلنا ہے تو اب ایسے لوگوں کو کیسے گمراہ کیا جائے تو کہا کہ حضور شائر ہیں یعنی کلام بہت اچھا کرتے ہیں اب دیکھو کہ رسول اللہ کے خلاف نیریٹیو بنایا گیا نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی تاکہ لوگ حضور سے دور رہیں لیکن رسول اللہ نے کیا کیا رسول اللہ نے یہ کیا کہ ایک بوڑی خاتون اسی نیریٹیو کا شکار ہو کر کے مکہ چھوڑ کر کے جا رہی تھی ایک بزرگ خاتون مکہ چھوڑ کر کے جا رہی تھی یہ نفرت کا پروپے گندہ رسول اللہ کے خلاف مکہ میں جب چلایا گیا تو جو لوگ بچارے کمزور اقل کے تھے اور ان کا عقیدہ کمزور تھا تو وہ مکہ چھوڑ کر کے جانے لگے خاتون بھی جانے لگی رسول اللہ وہاں سے گزر رہے تھے وہ خاتون تھک ہار کر کے بیٹھ گئی تھی ان کے ساتھ میں سامان تھا رسول اللہ نے پوچھا کہ امہ کہاں جا رہی ہو تو بوڑی خاتون کہتی ہے کہ بیٹے میں فلان جگہ جا رہی ہوں میں نے سنا ہے کہ اس مکہ میں محمد نامی ایک نوجوان ایسا ہے جو اس سے باتیں کر لیتا ہے تو اپنے آباؤ اجداد کے دین سے پھر جاتا ہے آقا علیہ السلام کے سامنے حضور کے خلاف یہ بات ہوئی لیکن رسول اللہ نے کیا کیا حضور نے فرمایا کہ میں تمہارا سامان اٹھا لوں رسول اللہ نے ان کا سامان اٹھایا سبحان اللہ یہ وہ رسول ہے کہ جن کی عزمتوں پر کائنات کی ساری عزمتیں قربان ساری عزتیں رسول اللہ کے قدموں پر قربان وہ محمد رسول اللہ اس بڑی خاتون کا سامان اٹھا کر کے چل دیتے ہیں بڑی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ بولتے رہنا وہ بڑی خاتون پیچھے پیچھے بولتی ہوئی جا رہی ہے رسول اللہ آگے آگے جا رہی ہے رسول اللہ منزل پر پہنچے اس بڑی خاتون نے کہا کہ بیٹا ایسا کرو سامان یہیں رکھ دو رسول اللہ نے سامان رکھا مسکراتے ہوئے حضور واپس جب تشریف لانے لگے تو وہ بڑی خاتون کہتی ہے کہ بیٹا نام تو بتاتے جاؤ یعنی تمہیں بھلائی کرنی ہے تو نام و نمود نہیں کمانا یہ بھی اس میں پہرام ہے سبحان اللہ آقا علیہ السلام نے پلٹ کر کے فرمایا کہ ماں میں ہی تو محمد ہوں میں ہی تو محمد ہوں وہ بڑی خاتون کہتی ہے کہ بیٹا اگر تم محمد ہو تو تمہاری خلاف بولنے والی زبان جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن تم جھوٹے نہیں ہو سکتے تو آقا علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے لوگوں کے دلوں کو رسول اللہ فتح کر رہے ہیں اب آقا علیہ السلام صحابہ کے ساتھ رب کی حکمت کی اور اس کی مرضی کے مطابق مکہ شریف سے مدینہ شریف کی جانب ہجرت کر رہے ہیں رسول اللہ مکہ میں یہ بتا رہے تھے کہ لوگوں کو جھوٹ نہیں بولنا کسی کا حق نہیں کھانا کسی پر ظلم نہیں کرنا کسی کے ساتھ میں نائنصافی نہیں کرنا کرپشن نہیں کرنا بھرشتہ چار نہیں کرنا گھوٹالے نہیں کرنا تم اگر کسی قہدے پر ہو تو اس قہدے کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونی چاہیے اپنے قہدے کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے مکہ میں رسول اللہ یہ باتیں بتا رہے تھے اب مدینہ پہنچے ہیں تو رسول اللہ نے دنیا کی پہلی اسلامی اسٹیٹ کا قیام فرمایا ہے یہ پرشاسن کے لوگ یہاں موجود ہیں میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آؤ بھائیوں پڑھو کہ دنیا میں ویل سیویلائز سوسائیٹی کب قائم ہوئی تھی دنیا میں سیویلائزیشن کے نام پہ ایک ریاست کب قائم ہوئی تھی جب تمہیں تحاس پڑھو گے اور پلٹ کر کے دیکھو گے تو آپ کو ملے گا کہ چودہ سو سال پہلے محمد الرسول اللہ نے اس شہر کو جس کو یسری بسلیے کہا جاتا تھا کہ وہاں روحانی بیماریاں بھی تھی یسری بسلیے کہا جاتا تھا وہاں پولٹیکل کرپشن بھی تھا یسری بسلیے کہا جاتا تھا کہ وہاں بازاروں میں گھوٹائے بھی تھے لوٹ مار بھی تھی اس کو یسری بسلیے کہا جاتا تھا کہ وہاں بدامنی تھی چھوہ چھوٹ تھی انٹچیبلیٹی تھی کرپشن تھا وہ شہر کہ جو پہلے ہندرہ کی بیماریوں کا گھر تھا رسول اللہ جب پہنچے ہیں تو اپنے وجود مقدس کی برکت سے بیماریوں کے اس شہر کو حضور نے شفاقہ نہ بنا دیا اب تمہیں پولیٹیکل آئیکن دیکھنا ہو تو مدینہ کو دیکھو اب تمہیں ایمانداری دیکھنا ہو تو مدینہ کو دیکھو اگر تمہیں بازار کیسے ہوتے ہیں وہ دیکھنا ہو تو مدینہ کو دیکھو اگر تمہیں پارلیمنٹ ہاؤس دیکھنا ہے تو رسول اللہ کی مسجد نبوی کو دیکھو اگر تمہیں ہیومن ڈائٹس کا پروٹیکشن دیکھنا ہے تو رسول اللہ کی مسجد نبوی کو دیکھو اگر تمہیں بومن ایمپاورمنٹ دیکھنا ہے تو رسول اللہ کی مسجد نبوی کو دیکھو اگر تمہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پرہاؤ کے تصور کو پریکٹیکل ہی دیکھنا ہے تو مدینہ کی ریاست میں دیکھو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو بیٹیوں کو دفن نہیں کیا جائے گا یہ بیٹیاں دفن کرنے کے لیے نہیں ہوتی اگر ایک انسان اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دے اچھی تربیت کرے اچھے گھر میں شادی کر دے تو وہ بیٹی صرف بیٹی نہیں رہتی بلکہ وہ بیٹی اپنے ماباد کے لیے جہنم سے ٹھال بن جاتی یہ وہ سوسائٹی ہے یہ وہ سماج ہے جہاں بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا ہے لیکن رسول اللہ نے یہ نعرہ جب بلند کیا تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو پہلے مہیناؤں کے ساتھ ابھدرتہ کی جاتی تھی پہلے مہیناؤں کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی تھی لیکن محمد اب اس مدینے کی ریاست کا ہیڈ ہے اب ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے جس طرح سے ہماری بچیوں کی حفاظت کی جائے گی اسی طرح سے غیر مسلموں کی مہیناؤں کی بھی حفاظت ہمارے مدینے میں ہوگی رسول اللہ نے اقا علیہ السلام نے دنیا کو ریاست دی اور ریاست کے ساتھ میں سمدھان بھی عطا فرمائے It was first return constitution given by Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کا پہلا سمدھان رسول اللہ نے انسانیت کو عطا فرمایا ہے سبحان اللہ لوگوں میں اس بات کرنا بھی سنت ہے اور political corruption کو اور political زیادتیوں کو انصاف میں تبدیل کرنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے اگر اس ملک میں زیادتیاں ہو رہی ہیں تو غور کرو اپنے گریبان میں جھاکو کہ ہم کہاں جاکے کھڑے ہو گئے کہاں سے آئے تھے کہاں پہنچیں ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا جب ذمہ داریوں کو نہیں ادا کیا تو اگر ایک لائٹ روشنی دینا بند کر دیتی ہے تو اس کو کچھرے میں پھینک دیا جاتا ہے جب تک وہ لائٹ روشنی دیتی ہے ہمارے سروں کے اوپر رہتی ہے ہم جب تک روشنی دے رہے تھے لوگوں نے ہمیں سر کا تاج بنا کے رکھا تھا لیکن جب روشنی دینا بند کر دی ہمارے حالات کیا ہے ہم جانتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرم انسانیت کو پہلا return constitution دیا آج دنیا میں right to religion کی بات ہو رہی ہے آج دنیا میں freedom of speech کی بات ہو رہی ہے آج دنیا میں right to explanation کی بات ہو رہی ہے آج دنیا میں RTI کی بات ہو رہی ہے آج دنیا میں human rights کی بات ہو رہی ہے آج دنیا میں مہیلاؤں کے سمان کی بات ہو رہی ہے لیکن پڑھو قرآن مجید کی سورہ کافرون جس میں کہا گیا قُلْ يَا يُعَ الْكَافِرُونَ لَا عَبُدُمْ مَا تَعْبُدُونَ کہ اے کافروں جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم عبادت نہیں کرتے اور جس کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کرتا اس بات کو قرآن کی سورہ کافرون میں دہرایا گیا اور پھر فرمایا گیا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلْيَدِينَ تمہارے لئے تمہارا دین میرے لئے میرا دین live and let live جیو اور جی لے گو تو اسی بات میں ساری انسانیت کی زندگی سور سکتی ہے تو رسول اللہ نے سب سے پہلے جیو اور جی نے دو کا تصفر عطا فرمایا چارٹر آف ہیومن رائٹس بنا یو این نو کا چارٹر آف ہیومن رائٹس چارٹر آف ہیومن رائٹس کے سارے آرٹیکل پڑھ لیجئے سارے آرٹیکل پڑھ لیجئے آپ کو ملے گا کہ وہ چارٹر آف ہیومن رائٹس بھی رسول اللہ کے دیئے ہوئے سمیلحان کا ترانسلیشن ہے اب آئیے آخری گفتگو کا مرحلہ ہے گفتگو کا آخری مرحلہ ہے میرا شہر میں ہم موجود ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ملک میں سلطان الحند غریب نواز کو بھیجا ہم امام حسین کو کیوں مانتے ہیں امام حسین کو اس لیے مانتے ہیں کہ جس نظام کی بنیان آقا علیہ السلام نے زمین پر رکھی تھی اس نظام کو ڈیمیج کرنے کے لیے اور اس نظام کو پولیٹیکل کرپشن میں بدلنے کے لیے اور اس جمہوری نظام کو ڈکٹیٹرشپ میں بدلنے کے لیے جب یزید جیسی ایک طاقت کھڑے ہوئی ہے تو امام عالی مقام نے بہتر جانساروں کو کربلا میں دے کر کے دنیا میں ہیومن رائس کی بھی حفاظت کی ہے دنیا کے سمویدانوں کی بھی حفاظت کی ہے اور پھر حضرت امام عالی مقام شہید ہو گئے سیدہ زینب مدینہ پہنچی اور مدینہ جب پہنچی ہے تو اپنے بھائی حسین کو کربلا کی زمین پر دے آئی ہے لیکن شبیر کے مقتل سے پیمبر کی لہت تک اسلام کو بیدات بچا لے گئی زینب سیدہ زینب اسلام کو واپس لے گئی ہے اور پھر سیدہ زینب نے امام زین العابدین نے امام عالی مقام کی شہادت کے مقصد کو منتقل کیا امام باقر کی طرف پھر انہوں نے امام جعفر سادق کی طرف پھر انہوں نے امام موسیٰ کازن کی طرف پھر انہوں نے امام علی رضا کی طرف پھر انہوں نے امام تقی کی طرف پھر انہوں نے امام نقی کی طرف پھر انہوں نے امام حسن عسکری کی طرف ارے قسم خدا کی یہی نظام اس ہمدوستان میں لے کر آنے والی ذات کا نام سلطان الہند خاجہ خاج کا غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہے اور اور اگر تمہیں اور اگر تمہیں زمدھان اپلائی ہوتا ہوا کسی جگہ دیکھنا ہو تو غریب نواز کا آستانہ دیکھو اور اگر اجمیر نہ جا سکتے ہو تو اللہ تمہیں اجمیر کی زیارت کرائے شمنا میرہ کے آستانے پر آکے دیکھو یہ نفرتی چنٹووں نے اپنی مسجدوں پر سکنگر ضرور لگا لیے ہوں گے کہ فلاں لوگ یہاں نہیں آسکتے لیکن دیکھو جو خدا کا چنا ہوا بندہ ہوتا ہے اس کا دربار کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہوتا وہ ساری انسانیت کے لیے پھلا ہوتا ہے اگر تمہیں سمبیدھان ہمارے دیش کے سمبیدھان میں رسول اللہ کے میسا کے مدینہ کی جھلکیاں ہیں ہندوستان کا مسلمان اس دیش سے اس لیے پیار کرتا ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں خاجہ مہین الدین کا دربار ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے سمبیدھان میں رسول اللہ کے دیئے ہوئے کانسٹیٹوشن کی جھلکیاں موجود ہیں اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں اس ملک سے اسی لیے مجاہدِ آزادی مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ لوگوں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم کون ہو تو میں کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں مسلمان ہوں اور بس مسلمان ہوں اور اگر میرے دیش کی آن بان شان پر اگر وقت پر جائے تو میں ہندوستانی ہوں ہندوستانی ہوں اور بس ہندوستانی ہوں رسول اللہ کے دیئے ہوئے تصبر کو غریب نواز نے یہاں زمین پر اتارا ہے اور اسی کو بچانے کے لیے جب انگریزوں نے یزید کا جانشین بن کر حملہ کیا اس فکر پر تو حضرت خاجہ غریب نواز نے حضرت خاجہ غریب نواز کے اس مشن کو بچایا مجاہدینِ آزادی نے ڈلی سے لے کر آگرہ تک چوراسی ہزار علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی اور جب سمبیدھان بنا ہے تو اس سمبیدھان میں وہ تمام چیزیں موجود تھی جو مدینہ کی ریاست میں تھی اس لیے ہم یہ دیش چھول کر کے نہیں گئے سرحاد کے اس پار we are by choice Indian not by chance کیونکہ ہم جانتے تھے جس طرح 800 سال سے غریب نواز کے رکھے ہوئے مسلک کی بنیاد پر ہم 800 سال سے امن ایبتہ محبت کے ساتھ میں زندگی گزار رہے تھے اسی طرح سے محبت کے ساتھ آگے مستقبل میں بھی زندگی گزارتے رہیں گے آخری بات کرتا ہوں اگر کوئی سوشل میڈیا پہ نفرتیں پھیلاتا ہے نام مسلمان ہے تو قسم خدا کی وہ اس کا اپنا عمل ہے اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر کوئی ایسی حرکتیں کرتا ہے تو وہ غلط ہے اس کو ہم نگلیٹ کرتے ہیں بدمنی پھیلانا نفرت پھیلانا کسی سوسائیٹی کسی کمیونیٹی کے خلاف اپدرتا کرنا یہ ایک اسلام کے مخالف سوچ ہے اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو اس کو اسلام سے جوڑ کر کے نہ دیکھا جائے جس طرح سے غیر مسلم کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کے حرکت کو دھرم سے جوڑ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا اسی طرح سے ایک مسلمان کی چوری کو اسلام سے جوڑ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا جرم جرم ہے جرم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور مجرم مجرم ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا قانون کی ذمہ داری ہے بہت شکریہ السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے ہی پہرے انداز میں بہترین انداز سے کتاب فرما رہا تھے مولانو مختار عشق صاحب اسلامی سکولر ڈھلی سے تشریف لائے ہیں